تو اسلام علیکم ویلکم پیک ٹو میری یوٹیوب چانل کیسے آپ سبی آئے ہو آپ سبی خائرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خائرے سے تو یہ ہے جمعہ اور آج آپ کو سب کو جمعہ مبارک گائز آپ کی دعا میں ہمیں ضرور سے یاد رکھیے گا تو یہاں بنا رہے ہوں میں انڈے کا خارس اور یہ یمی یمی رہتا ہے جھٹ پٹ والا ڈیش رہتا ہے گائز یہ فٹ آفٹ ناسٹے کو بنا سکتے ہیں آپ بہت ایزی اور بہت ایزنگ رہتا ہے گائز تو یہ میں چار انڈے لے کر ہوں اس میں ایک ٹیمیٹو دال رہی ہوں بڑا والا چار ڈلی پیاس دالی ہوں دھنیا ایک سپون مرچی ایک سپون تھوڑی سی حلدی اور ایک سپون میں نمک دال رہی ہوں یہ اتنی ہے سیمپل پھر کھوتی میرے اوپر سے کٹ کے دال دوں گی اچھے سے ہماری پیاس کو تھوڑا سا ہم تھوڑا فرائی کریں گے اس کے بعد میں ہمارا ٹیمیٹو دالیں گے ٹیمیٹو اچھے گلنے کے بعد میں ہمارے انڈے دال دیا اس میں گائز تو یہ ہمارا جھٹ پٹ والا ناسا گائز بہت اچھا رہتا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے آپ کیسے بناتے ہیں انڈوں کا خائرست آپ کے انداز میں یہ میرے سٹائل کا ہے اب آپ کے سٹائل میں کیسے بناتے ہیں تھوڑا کمنٹس میں بتانا ضرور یہ بہت ایزی ہے گائز بچے سکول کو جاتے ہیں نا تب ہی آپ ایسے کر سکتے ہو انشاءاللہ تو اتنا سیمبل اور ایزی ہے گائز اور دیکھئے جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر چینل پر نہیں ہو تو فٹا فٹ سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹس میں ضرور بتاؤ کیسے لگا میرا ہنڈے کا خانس اور روٹی اور ابھی جمعہ تھا زہر کی نماز پڑھ لیا میں نے ادھر پہ دیکھئے زین شوٹ کر دیا ادھر پہ میں پڑھ لے نہیں تھا وہ شوٹ کر رہا تھا ادھر پہ پھر ساتھ میں سوزی بھی بیٹھی تھی ادھر پہ وہ بھی میرے ساتھ میں جبھی بھی نماز کو کھڑتی ہوں تب سوزی آکے باس میں میرے بیٹھ جاتی ہے وہ بھی سزدہ کر لے کے ماشاءاللہ تو دیکھئے گائز اتنا سا ہو گیا ہمارا اوکے گائز تو کیسا دیکھئے کتنی کیوٹی ہے میری جانو میری منو میری کنو میری چنو تو ادھر پہ تذبیح بھی پڑھ رہے ہوں ابھی آج جمعہ ہے آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک تو ابھی میں تذبیح پڑھنے جا رہے ہوں درود شریف استقفار جو بھی ہوتا ہے آپ کے ہاتھ سے پڑھ سکتے ہو اور ابھی جمعہ کی نماز کے بعد میں عربی ہے عربی تھوڑی پڑھ لوں گی پھر جا کر کھانا کاروں گی گائز دیکھئے میری سوزی بی بی کیسے بیٹھی ادھر سیامبہ وادراندر سو رہا ہے تو چلی آئیے آپ آج جمعہ ہے تو کتنی بھی روز کرنی چاہیے بہت جمعہ کے دن خاص طور سے فرشتہ آسمان سے اتر کر ہماری دعا قبول کرنے کے لئے بیٹھے رہتے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور کیا نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو قبول کریں اس لئے انشاءاللہ میں بھی ابھی اللہ جتنے ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم سب کے اللہ آمین بولیے گا اس کمنٹس میں جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد خصوصاً پڑھنے سے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھاتی ہوں ترجمہ کا کیا مطلب ہے اس کا جمعہ کی نماز کے بعد کیوں پڑھنا چاہیے یہ خصوصاً دیکھئے نمبر 300 ہے یہ اردو کا تو جمعہ کو آپ پنسورہ لے لیجئے پنسورہ لے کر اسے ایسا پڑھئے دیکھئے میں اس کا ترجمہ سناتی ہوں آپ غور سے سنیے گا جو آدمی ہر نماز کے بعد پڑھے گا خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو اس کے دشمن پر اس کی مدد کرے گا اور اس کو خنی کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے اور اس کی زندگی اس پر آسان کرے گا اور اس کا خرزہ آدھا کرے گا اگر چاہے پہاڑ کی جتنا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا کرے گا مطلب سمجھے آپ آپ کو جتنا بھی خرزہ ہو کر ہے وہ غیب سے آپ کا کم ہو جائے گا اور اچھا رہے گا آپ کے دشمن سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی تو چلیے آپ بھی انشاءاللہ یہ جمعہ سے پڑھنا شروع کرجئے اور آپ کو کیسا لگا بتانا کمنٹس میں اس کے بارے میں خصوصاً آپ کی آپ بھی اٹھا کر پنسورے میں دیکھئے گا نمبر ہے یہاں دیکھئے گا 300 ہے جمعہ کے دن پڑھنا ہے گا چلیے آپ کی دعا میں ہمیں ضرور سے یاد اکھیے گا اور دیکھئے گا جمعہ مبارک تو دیکھئے گا ابھی میں کیا کر رہی ہوں نماز پڑھ کے اٹھی تو ابھی ابھی جا کر تھوڑا سا کھانا کھلوں گی ابھی ماہر اکو بھی ریڈی نہیں کی اس کو بھی تھوڑا پانی گینی نیلا دوں گی نیلا کے اس کو بھی تھوڑا ریڈی کروں گی اور زین بھی اس کے پپا کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لے کیا اور ابھی اپنے دعاوں میں ضرور سے یاد اکھیے گا تو فلیش مار رہے گا تو کیا کروں گی ابھی تک ابھی انشاءاللہ بھی ضرور سے جمعہ جمعہ پڑھی ہے یہ تذویر اور سورہ الکحب بھی ضرور سے پڑھیے گا کیونکہ جمعہ سے آتے جمعہ تک آپ کی انشاءاللہ روشنی روشنی رہے گا آپ کی بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ سوالہ بھی پڑھیے گا اور ابھی دیکھئے میں جا رہے ہیں کھانا کھانے کے اور ڈائیلی بلوگنگ اب انشاءاللہ روز میں ڈالوں گی ٹائمنگ تو میں رات میں ہی ڈالتی آف لوڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے بڑا کام رہتا ہے دن بر ابھی سکول کھل جائیں گے تو ماہرہ کو بھی ایڈیشن کرنا ہے زین کو بھی جون فرسٹ ہے میں سکول ڈبل کام رہتے ہیں تو ابھی چلیے چلتے ہیں ہم نکھانے کے لئے اور انشاءاللہ ہوا تو آج میں میرے بچوں کو لے کر دے تو سامنے پارک ہے ادھر بھی بلائے لکے جاؤں گی ہائی رہا زین ہائی گائیز تو یہ ہے ادھر کا نظارہ گائیز تو بہت دن بعد آئی میں ادھر واک کے لئے گائیز یہ ہے مہندی کا جھاڑ دیکھئے یہ ہے مہندی کا جھاڑ گائیز کتنے بعد توڑ لے کے جانا کر کے سوسیوں پھر ہوتا ہی نہیں ہے گائیز ادھر کھڑا یہاں دکھو دو مہرہ یہاں دیکھو ای چھوڑ جا تھا مہرہ خڑ میں یہاں دیکھو آگئے ہیں تو ہم نے ابھی عربی بھی دالنا ہے ان کو تو ان کا ٹائمینگ کچھ اس طرح سا ہوگا میرا تو فل بیزی شیڈیول ہو جائے گا میرا تو تو کیا بول رہی ہوں میں بہت اچھا ہے نا ادھر کا نظر ہے تو ابھی ماہرہ اور زین کو عربی بھی کلاسز ڈالنا ہے گئیز ابھی جانے کے لیے آئی میں مدرسے کو جا کر بچوں کے لیے بات کرنے کے لیے دیکھیں گئیز وارا بیوٹیفول نظر ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیا بولوں میں تو گائیز ابھی دیکھیں ادھر کیا کر رہا ہے زین آجے ادھر آجے بیٹے تو گائیز ابھی کیا بولوں میں تو ان کو عربی بھی اب دال لائے کلاسز کو ابھی میں گاڑی پھر سے دوبارہ چلانا سٹیٹ کریں گی جب ماہرہ چھو مطلب ایک سال زین کی چھوٹے پن میں چلاتی تھی میں ابھی سب کچھ بھول گیا گائیز تو گائیز ہم نہ ہم دے پھٹر ہوں گے ابھی انشاءاللہ گائی اٹھا کر گاڑی چلاؤں گی انشاءاللہ گائیز ابھی آتا ہے بٹ پہلے کا جو کانفیڈن تھا وہ تھوڑا سلوڑ گیا ہے تو ابھی کیا کروں گی میں انشاءاللہ پھر سے ایک بار سلمہ اپنی لائف جیتا دکھائے گی انشاءاللہ تو گاڑی اٹھاؤں گی بچوں کو لے کے جا کے چھوڑ گی ہمارے گھر سب بہت دور ہے عربی مسجد بہت دور ہے تو اسی لیے گائیز گاڑی میں ہی جا کے چھوڑنا ہے چلنے کے جاؤں گی بٹ سکول کو بھی چھوڑنا دیکھوں گی کیسا ہوگا تو بچوں کو عربی نے تو کیسے گائیز تو اس لیے عربی ڈالوں گی انشاءاللہ اور منڈے سے اوپن ہوگی شاید ابھی جا کر دیکھ لے کے آئیں گے کر کے تھی حبی کو فون کیا تو حبی نے کیا بولا نہیں آج کلوز ہے مجھا اس لیے بچوں کو گھومانے کے لیے ایدھر پر پارک پر لے گھر آگئی دیکھیں کتنے در پہ کر رہے ہیں ادھر جان ہو آجو مان چھانا میں کی گیا گی گٹ گیا یا بھی جاؤں کنہ سبھی گی گیا تو چلی ابھی ایک راؤنڈنگ ہو رہی ہے ہماری ابھی اسر کی نماز بھی پڑھ کر آئی گائز آہ تو چلئے چلتے ہیں سالن بنا کر ہوں ہرے مسالے کا گریوی چکن کا اور یہ ہے گھیر آئیز چاول بھیگنے دال کر ہوں بچے کھیل رہے ہیں سوزی بھی کھیل رہی ہے گائز ان کے ساتھ جلدی کھیل با سوزی کے طرف دالا جلدی ہے سوزی کے طرف اسے بھی کھیلنا کتا کھیلا با آئی سوزی آگی کھڑ 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 دیکھیں گے سوزی گڑی ہے دیکھیں گائز کیسے کھیل رہی ہے وہ بھی ہے فیدر اس کیل اور چاہی سوزی یہ فہدر ہے دیکھیں گائز сделیکھیں کھڑے کھڑ کے ساتھ آپ سوزی بھی کھڑے سوزی آئیو well دیکھیں گائز کیسے کھیل رہی ہے سوزی دھر پیpping دیکھیں گائیس کھڑ 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 ہٹو 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 دیکھیں گائز کیسے کھیل رہی ہے سوزی دکیہ گایس کتے تشتی کلی